موسیقی یہ حقیقت ہے کہ کسی ملک و قوم کی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں لیکن کیا تعلیم صرف معلومات دینے اور مختلف علوم سے آگاہی کا ذریعہ ہے اور کیا دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے صرف سائنسی ترقی یا مختلف علوم پر عبور حاصل ہونا ہی کافی ہے تعلیم کا مقصد شعور اور آگاہی بھی ہے انسانیت کی علم برداری بھی ہے صحیح و غلط کا امتیاز بھی ہے اخلاقیات کا درس بھی ہے کردار کی تعمیر اور شخصیت کی تکمیل بھی ہے یعنی صرف علوم و فلون میں ترقی کر کے دنیا کے ساتھ ہی نہیں چلنا بلکہ اپنے بہترین اخلاق و کردار کے سبب دنیا میں سر اٹھا کر بھی چلنا ہے بحثیت قوم خود کو دنیا میں کردار اور اخلاق سے منوا کر اپنے ملک کی بہتر تصویر پیش کرنا بھی فرض اول ہے اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ تربیت بھی تعلیم کا ہی ایک جز ہے اور ہم اسے کسی بھی طور پر تعلیم سے الگ نہیں کر سکتے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آج ہمارے شہری علاقوں میں بے شمار سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے ہونے کے باوجود وہ بنیادی تربیت فراہم نہیں ہوتی جو ایک تعلیم یافتہ کو انپڑ سے ممتاز کرتی ہے نہ ہی کردار اور شخصیت کی وہ تعمیر ہو رہی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں اپنی نئی نسل پر فخر ہو اس وقت پاکستان کے ہر شہر میں سستے درمیانے اور مہنگے سکول پالج اور جامعات قائم ہیں جہاں بے شمار بچے اور نوجوان دن رات تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہیں آج کے بیشتر والدین بچے کی تعلیم کے بارے میں انتہائی تشویش رکھتے ہیں دن رات محنت کر کے اپنی بے شمار خواہشات مار کر وہ بچے کو اپنی استطاعت سے زیادہ اچھے ادارے میں تعلیم دلواتے ہیں بہترین اور مہنگی کتابیں ان اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں بھاری برکم فیصے ادا کی جاتی ہیں عالی تعلیم یافتہ اساتذائی کرام سے خدمات لی جاتی ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ بیشتر بچے بدتمیز اور نافرمان نکلتے ہیں جو مہنگی کتابوں سے سبق تو رٹ لیتے ہیں لیکن وہ عدب نہیں سیکھتے جو دنیا میں ان کو عالی مقام دلائے گا انگریزی بولنا سیکھ لیتے ہیں مگر محذب اطوار نہیں سیکھتے جو جدید علوم میں بہترین نمبر تو لے لیتے ہیں مگر شخصیت و کردار میں صفر ہوتے ہیں یعنی تعلیم تو ہے مگر تربیت نہیں اور اس کی ذمہ داری کوئی بھی لینے پر تیار نہیں والدین کا خیال ہوتا ہے کہ بچہ یہ سب سکول سے سیکھ کر آتا ہے اور سکول والے اس کی ساری ذمہ داری والدین اور گھرے لو ماحول پر ڈال دیتے ہیں اس بات میں کوئی دورائے نہیں کہ تعلیم بینا تربیت کے ادھوری ہے اس لیے ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ پڑھے لکھے جاہل کی صف میں شمار ہوتے ہیں ہم ان تعلیمی اداروں میں ساری توجہ اور زور صرف علوم سیکھنے اور سکانے پر لگا دیتے ہیں لیکن ایک اچھا انسان بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا جبکہ ایک اچھا انسان ملک و قوم کی پہجان ہوتا ہے وہ معاشرے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے اسی کوتاہی کی بنا پر آج کا بچہ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں گردانتا نہ ہی اس کے دل میں اساتذہ کا عدب ہے اور نہ ہی والدین کا نہ ہی وہ اپنے دیگر ساتھیوں کی عزت کر پاتا ہے صبر و برداشت کے فقدان کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دستو گرے باہونا اور خود کو ترم خان سمجھ کر غصے میں گالم گلوج تک پہنچ جانا ایک عام سی بات ہے وہ تہذیب جو کسی تعلیم یافتہ کا ترہ امتیاز ہو اسے چھو کر بھی نہیں گزرتی روزانہ ماں باپ بھاری بھرکم بستا کمر پر لاد کر اسے سکول کی جانب بھانک دیتے ہیں اور وہ کسی کولہوں کے بیل کی طرح سکول آتا ہے سبق پڑتا ہے کام کرتا ہے اساتیزہ کا مزاق اڑانے سے لے کر ساتھیوں سے لڑائی جگڑے تک کا روز مرہ نمٹا کر بنا کسی اخلاقی اور انسانی درسی کے گھر روانہ ہو جاتا ہے یہ وہ طرز عمل ہے جو بیشتر جگہ رائج ہے اور آئندہ دس سال بعد جب یہ نسل ملک و قوم میں نمائن کام سرانجام دے گی تو انسانیت اور اخلاقیات کا جنازہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے والدین اپنی گونا گون مسروفیات کی بنا پر اساتیزہ سلیبس کے امبار میں دبے جلدی جلدی نصاب ختم کرنے کے چکر میں اور تعلیمی ادارے کی انتظامیہ صرف کاروباری ترقی کے دائرے میں محدود رہ کر نئی نسل کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں اس کا ادراک آج سے کچھ سال بعد ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کہ سلیبس کے امبار کو کم کر کے اخلاقیات انسانیت تہذیب اور شخصیت اور کردار کی تعمیر پر بھی توجہ دی جائے اور روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف دینی اور دنیاوی لحاظ سے ان کو ہلکے پھلکے انداز میں سمجھایا جائے بلکہ اس کی عملی مشک بھی کرائی جائے اسی طرح والدین بھی بچے میں انسانیت اور اخلاقیات کی طرف توجہ دیں اور خود کو مثال بنا کر اولاد کی تربیت کریں کیونکہ اگر آپ میں انسانوں سے محبت کرنے کا جذبہ ہوگا تب ہی وہ بچے میں پروان چڑھے گا سکول انتظامیابی تعلیم کو محض کاروبار نہ بنائے کیونکہ ان اداروں پر بہت گہری ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ نسنو کو تعلیم دیتے ہیں جہازہ ان کی تربیت کے لیے بھی بہتر انتظامات کریں اور بے تہاشا کورس لاد کر گدے پر کتابیں لادنے کی جگہ میاری اور مختصر کورس کے ساتھ اخلاقیات اور انسانیت کے سبق کی طرف بھی توجہ دیں تاکہ بچہ بڑا ہو کر معاشرے میں مصبت اور فعال کردار ادا کرے موسیقی 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 موسیقی